ستائیس دسمبر دو ہزار ساکھ کو راولپنڈی لیاقتباد کے دروازے پر پیش آنے والی واردات عام نہیں تھی اس سانحے میں جسے نشانہ بنایا گیا وہ اس ملک کی دو دفعہ منتخب ہونے والی وزیر آزم تھی بینظیر کا قتل اس اعتبار سے بھی انوکھی نویت کا قتل ہے اسے چھپانے کے لیے ان افراد کو چن چن کر قتل کیا گیا جو کسی بھی طور اس قتل کے پسے پردہ محرکات افراد درو یا اداروں کو بے نکاب کر سکتے تھے کہا جاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں مگر اس واردات کے پسے منظر میں موجود چہروں کو چھپانے کے لیے صرف قانون کے ہی نہیں بلکہ ہر وہ ہاتھ کلم کر دیا گیا جو قاتلوں کی جانب اشارہ کر سکتا تھا بینظیر قتل کیس میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر چودری ظلفکار یہ بیان دینے کے چند دن بعد ہی قتل کر دیے گئے کہ وہ بینظیر کے قاتلوں کو سزا دلوا کر ہی دھم لیں گے پولیس تحقیقات میں فوج کے ایک ثابت کرنل کا بیٹا عبداللہ عمر اور ایک حاضر سروس سینئر پولیس افسر کے دو بھائی اگنان حامید اور عادل حامید بینظیر قتل کے پروسیکیوٹر چودری ظلفکار کے قتل میں ملوث پائے گئے تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ عبداللہ عمر فوج کے ایک ثابت کرنل خالد محمود عباسی کا بیٹا تھا یہ وہی خالد محمود عباسی ہیں جنہیں کالا دم تنظیم سے روابط اور پرویز مشرف قتل سازش کیس میں فوج سے برخواست کر دیا گیا تھا کرنل عباسی کو دوہزار تین میں فوج نے میجر عادل قدوس کے ساتھ مل کر القاعدہ کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمود کو راولپنڈی میں ٹھہرانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا بینظیر قتل کے اس کے حوالے سے تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ خالد شیخ محمود نے انیس سو ترانوے میں رمزی یوسف کے ذریعے محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کروانے کی دو مرتبہ ناکام کوششیں کی ریکارڈ کے مطابق چودری ظلفکار کے قاتل بینظیر قتل کی پیشی کے دوران کمرہ عدالت میں موجود ہوتے تھے اور پیشی کے فوراں بعد پروسیکیوٹر چودری ظلفکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے تھے تاہم ریاستی اداروں نے ستے انتظامات کے علاوہ چودری ظلفکار کی جان بچانے کے لیے کوئی خاطرخواہ اقدامات نہیں اٹھائے یہ محض اتفاق نہیں کہ بینظیر قتل کیس کے مرکزی گواہ خالد شینشاہ کو بھی جولائی دوہزار آٹھ میں قتل کر دیا گیا خالد شینشاہ جسے 27 دسمبر کو لیاکت باغ جلسے میں بینظیر بھٹو کی تقریر کے دوران مشکوک اشارے کرتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے ایک مرکزی گواہ تھا پولیس تحقیقات کے مطابق خالد شینشاہ کے نہ صرف انڈر ورڈ مافیا کے ساتھ تعلقات تھے بلکہ شمالی وزیرستان میں مقیم تحریک تالبان کے رہنماؤں پشمول بیت اللہ محسود سے ان کے رابطوں کا بھی انکشاف ہوا پولیس تحقیقات بتاتی ہیں کہ جو لوگ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث تھے وہی خالد شینشاہ کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے لیکن اس بات کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر عدالتی چلان کا حصہ نہیں بنایا گیا اس کے علاوہ بینظیر قتل کے دو اہم پرین ملزمان نادر خان عرف کاری اسماعیل جو سوابی کا رہائشی تھا اور نصر اللہ عرف احمد کا تعلق وزیرستان سے تھا جی آئی ٹی کے مطابق کاری اسماعیل ہی وہ شخص تھا جسے بیت اللہ محسود نے چار لاکھ روپے اور سعید عرف بلال نامی خودکش حملہ آور فراہم کیے تھے کاری اسماعیل ہی مبینہ طور پر وہ شخص تھا جو بینظیر بھٹو کو قتل کرانے کا آپریشنل کمانڈر تھا کاری اسماعیل اور نصر اللہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے ایک ماہ کے اندر اندر محمد ایجنسی کی ایک چیک پوسٹ پر موت کی نیند سلا دیے گئے اور اس طرح مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اہم ترین سراغ سے محروم ہو گئی مگر آج بھی ایک ایسا شخص زندہ ہے جسے قانون نافذ کرنے والے ادارے گرتار کرنے کے بعد چھوڑ چکے ہیں اور اسی شخص پر اپنے ممکنہ قاتل ہونے کا الزام محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ہی لگا دیا تھا بینظیر اپنی کتاب ریکانسلییشن میں اس شخص کا نام کاری سیف اللہ اختر بتاتی ہیں جسے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ملک بدر کیا تھا کاری سیف اللہ اختر بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے خلاف خوجی بغاوت کے مقدمے میں بھی ملوث تھا کاری سیف اللہ اختر 2007 میں لاہور میں ہونے والی ایک ایسی ملاقات کا بھی حصہ تھا جس میں بینظیر کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تاہم اپنے 35 صفوں پر مبنی بیان میں بھی سیف اللہ اختر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ 2007 میں سابق ڈی جی آئی ایس سائی جنرل حمید گل اور میجر جنرل ریٹائر زہیر الاسلام عباسی کے ساتھ رابطے میں رہا یہ وہی میجر جنرل زہیر الاسلام عباسی تھے جنہوں نے 1995 میں بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف خوجی بغاوت کا منصوبہ بنایا تھا اور یہی کاری سیف اللہ اختر 1995 میں بنائے جانے والے اس منصوبے کا بھی اہم حصہ تھا اقوام متحدہ کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں نہائیت واضح طور پر لکھا ہے کہ کاری سیف اللہ کے نہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط تھے بلکہ وہ اسامہ بن لادن کے بھی قریب تھا پاکستانی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے کاری سیف اللہ اختر کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ اس کے خلاف بینظیر قتل کیس کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں تھا حیران کن طور پر جی آئی ٹی کاری سیف اللہ اختر اور سابق ڈی جی انٹیلیجنس بھیورو برگیڈیر ایجاز شاہ کے درمیان روابط کے حوالے سے خاموش رہی یہ وہی برگیڈیر ایجاز شاہ ہیں جنہیں بینظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کو خط لکھ کر اپنے ممکنہ قاتل کے طور پر نامزد کیا تھا اقوام متحدہ کمیشن کے مطابق بینظیر بھٹو کو اپنے ممکنہ قتل کے حوالے سے برگیڈیر ایجاز شاہ پر شک اس لیے تھا کہ جو لوگ انہیں مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اپنے روابط کے ذریعے اسکریت پسندوں کو ان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے تاکہ بینظیر بھٹو کے ممکنہ قتل کا الزام اسکریت پسندوں پر جائے نہ کہ اصل ماسٹر مائنڈ سامنے آسکے 10 دسمبر 2007 کو اپنے ایک ٹاپ سیکرٹ مراسلے میں آئی ایس آئی نے وزارت داخلہ کو واضح طور پر بتایا کہ القاعدہ سے وابستہ دہشتگرد بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر چکے ہیں لہٰذا اس حوالے سے ضروری حفاظتی انتظامات کر لیے جائیں لیکن یہ اہم خط وزارت داخلہ میں بینظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے دیگر ٹھریک الرڈز کے ساتھ پائلوں کی زینت بن گیا پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقتلی خان اور ماضی میں ہونے والے تمام سیاسی قائدین کے قتل کی طرح محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا معمہ بھی آج تک حل نہیں ہو سکا اور نہ ہی کبھی حل ہو پائے گا محترمہ کے قتل کے حوالے سے اپنے پانچ سالہ دور حکومت میں پیپلز پارٹی نے جو تحقیقات کی اس کے مطابق محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا اصل ماسٹل مائنڈ کون تھا اس سے متعلق آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں جان پائیں گے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ انفوزیا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں بھی اس کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازیں شکریہ